بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ اخبار کے مدیر کے نام ٹریفک حادثات کی روک تھام کے لیے تجاویز امتحانی مرکز 29 مائی 2021 محترم ایڈیٹر صاحب روزنامہ نوائی وقت لاہور السلام علیکم میں آپ کی بابقار جریدے کی وساطت سے خکام بالغ کی توجہ ایک اہم مسئلے کی طرف مبزول کروانا چاہتا ہوں یہ مسئلہ ہمارے ملک میں بڑھتی ہوئی ٹریفک اور اس سے رونما ہونے والے خطرناک حادثات ہیں وقتن عزیز میں ہر سال ہزاروں کی انتیجانے ٹریفک حادثات کے نتیجے میں ظاہر ہو جاتی ہیں چنانچہ میں چاہتا ہوں کہ ان حادثات کی چند بڑی وجوہ پیش کروں تاکہ ان پر قابو پا کر ٹریفک حادثات میں خاطرخواہ کمی لائی جا سکے ٹریفک حادثات کی پہلی وجہ وقتن عزیز میں ڈرائیونگ سکول کا فقدان ہے حکومت کو چاہیے کہ ملک میں ڈرائیونگ سیکھنے کے لیے سکول بنائے جائیں تاکہ لوگ باقاعدہ ڈرائیونگ کی تربیت حاصل کر سکیں ٹریفک حادثات کی دوسری وجہ وقتن عزیز میں بغیر لائسنس کے گاڑی چلانا ہے ہمارے ڈرائیورز کی اکثریت ڈرائیونگ لائسنس سے محرون ہے اور جن کے پاس لائسنس ہے انہوں نے کبھی تربیت کاخ کا دروازہ تک نہیں دیکھا لائسنس بنانے والے ادارے رشوت کے چند روپوں کے عوض لوگوں کو لائسنس فراہم کرتے ہیں چنانچہ ایسے رشوت خورا ناصر کی سرکو بھی ہونی چاہیے حادثات کی تیسری اہم وجہ ٹریفک قوانین سے آدم آشنائی اور قوانین پر عامل درامت نہ ہونا ہے ٹریفک کی تربیت نہ ہونے کے باعث اکثر ڈرائیور حضرات کو سڑکوں پر نصب سائن بورڈز کے علامات اور اشاروں کا معنی ہی معلوم نہیں ہوتا حادثات کی چوتھی وجہ چوراہوں پر سگنل کا نہ ہونا جبکہ پانچمیں وجہ ڈرائیور حضرات کا دورانے ڈرائیونگ فون سننا ہے ان وجوہات کے علاوہ دیگر کئی اسباب بھی ہیں جن کے باعث خطرناک حادثات جنم لیتے ہیں مثلا سڑکوں کی ٹوٹھوٹ، کمزور اور پرانی گاڑیاں، ڈرائیور کا بغیر آرام کیے مسلسل گاڑی چلانا، گھسے پٹے ٹائروں کا استعمال وغیرہ چنانچہ ضرورت اس عامر کی ہے کہ ان وجوہات کی روشنی میں ٹرافک قوانین پر عامل درامت کروایا جائے اور سڑکوں کی تعمیر و مرمت کا کام ایماندار اور فرض شناس افسران کے ذمہ لگایا جائے مجھے امید ہے کہ آپ میری تجاویز سے اتفاق کریں گے اور اپنے روزنامے کی وساطت سے عرباب اختیار کو اگاہ کریں گے والسلام آپ کا مخلص علف بے جیم عزیز طلبہ آئیے خط نمبر چار کی طرف بڑھتے ہیں خط نمبر چار ڈپٹی کمیشنر کے نام معاشرے میں بڑھتے ہوئے سٹریٹ کرائم کی روپ تھام کے لیے امتحان مرکس 39 مائی 2021 محترم ڈپٹی کمیشنر صاحب ظلہ علف بے جیم السلام علیکم میں نہائیت عدب سے آپ کی توجہ تیزی سے بڑھتے ہوئے سٹریٹ کرائم کی طرف مبزول کرانا چاہتا ہوں تاکہ آپ فوری اقدامات اٹھا کر ان کی یہیں روپ تھام کر سکیں جناب کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ جب قتل و غارت لوٹ مار چوری اغوا برے تاوان گلیوں چوراہوں اور دکانوں پر سرعام لوٹ لینے کی خبریں اخبارات کی زینت نہ بنتی ہوں جبکہ پولیس بھی ان جرائم کی روپ تھام کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھا رہی عام طور پر یہ گھناؤنا کھیل شہر کے مصروف کاروباری علاقوں یا شہرہوں پر کھیل جا رہا ہے عورتوں سے پرس چھیننے کے ساتھ ساتھ ان کی تضحیق کرنا راہگیروں سے بزورے اسلحہ موبائل فون اور پیسے چھین لینا گاڑیوں کا چوری ہونا وغیرہ روز کا معمول بن چکا ہے محترم سٹریٹ کرائم نے ہمارے معاشرے کے افراد کو ذہنی اور نفسیاتی امراض میں مبتلا کر رکھا ہے لوگ گھروں سے باہر نکلتے ہوئے خوف محسوس کرتے ہیں اب تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی کا جان و مال محفوظ نہیں ہے تشویشناک اور حل طلب امر یہ ہے کہ پولیس ان جرائم میں ملوث افراد کے خلاف کوئی بھی خاطر خواہ کاروائی عمل میں نہیں لا رہی اگر کوئی شخص ان افراد کے خلاف شکایت لے کر تھانے جاتا بھی ہے تو اس کی بات کو ہوا میں ہڑا دیا جاتا ہے پولیس کا اولین فرض ہے کہ وہ امن و امان کی فضاء قائم کرے اور شہر بھر کو ان جرائم سے پاک کرے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس برائی میں ملوث چھوٹے بڑے تمام مجرموں اور ان کی پشت پناہی کرنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے والسلام آپ کا مخلص علف بے جیم عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم نے اردو انٹرمیڈیڈ سال دوم خط نمبر تین اور خط نمبر چار کا مطالعہ کیا اگلی لیکچر میں انشاءاللہ ہم باقی خطوط کی طرف بڑھیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ